پاکستان جاؤں گھونڈو اعلان کرو جھونی آپ حیالاتے کے پاس بامن نظر آئے تمہیں خال خال نظر لوگوں نے اپنی عفت کی آپ جینوں کو سر دعواج کو دالا ہے اور اس کو اپنی حیالی نہیں کیا کہ رب انہیں ہر وقت دیکھتا رہا ہے ہم ملود کے عمل پر غزیرہ کے بھی رہنا چاہے ہیں کہ آپ اسے قانونی شکل دے دینی چاہیے تاکہ پچھر پر قیاس مانو شراب کی بھتیاں ہم جھوم رہے ہیں سادر بھتی میں جب سوپانی تحلاب آیا ہزارہ کے خریف ایک لرکی کا ایک لرکی کا جسم منا تو پورے جسم سے کٹے ہوتار کے ہاتھ میں ریموٹ لے کے اور کیبر لکھگر کے اوپر ننجی فلم دیکھ رہی تھی اور وہاں سے سوپانی ریلہ آیا آن کے طواح پر ساتھ رکھیا جیسے کٹے جاؤ کسی ایک دکان سے پوچھو یہاں بغیر بلاوت کے کوئی چیز ملتی ہے بچارے پورے اپنے سختوں کے جن سے بیتا ہے جنگ پنچاور پلے سختان کے چاہیز کاروں کے دینوں نے معقوم پتیوں کی عزتیں ملتی جا رہی ہے انسان اتنا گر چکا ہے کہ اس کی پسی کی کوئی انتہاد آفی نہیں لے کہیں چند مسلمان جمع ہو پوچھو کہ کیا کر رہے ہو پتہ چلتا ہے کسی کنگری کا ناچ دیکھنے کیلئے یہ رسول اللہ کی امت کے بندے جمع ہو رہے ہیں کہیں چند مسلمان جمع ہو ٹینٹ لگے ہو پوچھو کہ کیوں یہاں جمع ہے کہتے ہیں اگر آسائن گوڑ تو دیکھو دے پردہ عورتوں کی تصویریں اندر سرکت ہو رہی ہے کوئی عورت میکر پہن کے ہاتھی پر سوار ہوگی اور رسول اللہ کی یہ امت جو بوسنیا سے پلسطین تک زبا ہو رہی ہے دیکھ کے مدے لے بھائی یہ مسلمان یہاں سے اکچھے نکر رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے یہ چارے پولیس سے جوان بھی صبح سے پہرہ دے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہا انڈیا نے ایک نئی فلم دے جی تھی جس میں وہاں کے امیتہ بچن کی کرداری تھی اور اس نے نتہ کے گانے تھی وہی انڈیا جس نے ہماری ماں بہنوں کو بے حرمت کیا اسے کی فلم دیکھنے کے لیے یہ نوجوان اندر سے باہر تشریف لا رہے ہیں اللہ اکبر یہ تو چھوٹی باتیں ہیں اس سے بھی اب معاملات تو آگے نکل چکے ہیں ان دردنات حالات میں جب ایمان محفوظ نہیں رہا اسلام محفوظ نہیں رہا غیرت محفوظ نہیں رہی حیاء محفوظ نہیں رہا